سر مسیب رزوی صاحب کے اگر ہم بات کریں آپ کے انڈیا میں انہوں نے ابھی ابھی وہ ہندوزم میں جو ہے کنورٹ ہوئے ہیں چلیہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ جو کہتے ہیں کہ صاحب کے کوئی ہندوزم میں کنورٹ نہیں ہو سکتا تو آپ دیکھیں دنیا بھر کے لوگ ویسٹ میں جو ہیں وہ ہندو درم سوکار کر رہے ہیں اور میری نالج میں اس پورے برے صغیر میں یعنی انڈین سب کانٹیننٹ میں یہ سمبوتہ شاید یہ پہلا ایک قصہ ہے جس میں کوئی سید جو ہے وہ اسلام چھوڑ کے گیا ہو یہ کس طرح سے لیں گے کیونکہ ایک صاحب اور تھے نا علی اکبر انہوں نے بھی ان کے بعد جو ہے اسی طرح سے جو ہے ہندوزم جو ہے اس میں گئے ہیں سر مسیب رزوی صاحب کے گھر ہم بات کریں آپ کے انڈیا میں انہوں نے ابھی وہ ہندوزم میں جو ہے کنورٹ ہوئے ہیں اور بڑے لوگ ان کے پیچھے پڑے ہیں اور ایک تو میں نے کانگریس کے کوئی تھے ان کے ویڈیو بھی دیکھی تھی اس پہ سوشل میڈیا پہ جو کہہ رہے تھے کہ جو ان کو مارے گا یا گھرزن کاٹے گا یا کیا کرے گا تو اس کو وہ کچھ نہ کچھ وہ پچیس یا پچاس لاکھ کا انام بھی اناؤنس کر رہے تھے تو سر کیا جہا تک میں جانتی ہوں یا جہا تک میں بھی آئیم رانگ جہا تک میں نے سنائے کہ ہندوزم میں کوئی کنورٹ نہیں ہو سکتا بائی برٹ ہی ہوتے ہیں تو کیا یہ لوگ جو ایک دو لوگوں کے جن کے نام آئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو سکتے ہیں کہ اب اس وقت یہ ہندوزم کنورٹ ہو جائیں اور کیا لوگ ایکسپٹ کریں گے نہ صرف مسلم بلکہ جو ہندو ہیں کیا وہ بھی ان کو ایکسپٹ کریں گے وہ تو ان کو کر لیا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ جو کہتے ہیں کہ آپ کے کوئی ہندوزم میں کنورٹ نہیں ہو سکتا تو آپ دیکھیں دنیا بر کے لوگ ویسٹ میں جو ہیں وہ ہندو دھرم سوکار کر رہے ہیں اور ہندو دھرم تو مند سے سوکار کرنا ہوتا ہے اس کے لیے کوئی آوٹر ٹرپنگ نہیں ہے کہ آپ کو کلمہ پڑھنا ضروری ہے یا پھر کچھ جیسے اور کچھ جو کام عام کرتے ہیں وہ سب کرنا ضروری ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ تو ایک مند سے یہ دنشہ کر لیں کہ میں سناتن دھرم کا پالن کرنا چاہتا ہوں تو آپ سناتن دھرم کا پالن کر سکتے ہیں ایک جو اس میں سمسیہ آتی ہے اس میں کہتے ہیں کہ آپ کو کونسا ورن یا کونسی جاتی میں کیا جائے گا یہ سمسیہ تو کہیں بھی آتی آپ یہ دیکھئے کہ جتنے بھی یہاں کنورٹ ہوتے ہیں آپ کے اسلام میں بھی کنورٹ ہوتے ہیں ان کو بھی پلیس کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ پسماندہ بنے گا یہ کیا بنے گا اچھا میں جو آپ کو بتا رہا تھا جو آپ کا سوال تھا اس اوریجنل سوال پر جاتا ہوں کہ اس آپ کی اس میں کہ ایک تو یہاں دو مین طریقے ہیں ایک تو ہے کہ آرے سماج ہے اور آرے سماج میں جو کوئی بھی جاتا ہے جو آرے سماج میں کوئی جاتی نہیں ہوتی آرے سماج is very much part of سناتن درم یعنی ہندویزم تو وہ آرے سماجی بن کے رہ سکتا ہے کہ یہ کوئی کسی طرح کی کوئی دکھت آتی نہیں ہے دوسرا جو طریقہ ہے اس میں جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک پٹیکلر جاتی میں سکار کیا جائے تو ان کو اس پٹیکلر جاتی میں تلو کی جاتی ہے تلو کی جاتی ہے جاتی ہے پورت خرچ سوکرا جو کی جو فرسٹ سنسس سو یہ دس کردیٹ اور دس کردیٹ اس کو گو تو دی بریٹیش اب جو وسیم رزوی صاحب کا ہوا ہے تو ان کو جو تیاغی کمیونیٹی ہے جو تیاغی کمیونیٹی ہے جو تیاغی کمیونیٹی ہے جو اپنا گوتر بولتے ہیں اس کو وہ ان کو دیا ہے so that is why his name is now جیتیندر نارائن سنگھ تیاغی that means that تیاغی کمیونیٹی has adopted him completely تو ان کے لیے کوئی کسی طرح کی کوئی دیشتت والی بات نہیں ہے اور یہ پروسس جو ہے یہ چلتا رہا ہے جو آپ یہ دیکھیں کہ کئی بار جہاں تو اتنی بار زبردستی کنورشن کیے ہیں انویڈرز نے اور آپ کے صوفیوں نے جس کی کوئی مثال نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو واپس بھی لائیا گیا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ وسیم رضوی صاحب اس طرح سے بنے جو خاص بات ہے جو اس کو میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں بار بار کہ وسیم رضوی صاحب شیعہ ہیں سید ہیں اور میری نالج میں اس پورے برے سغیر میں یعنی انڈین سب کانٹیننٹ میں یہ سمبوتہ شاید یہ پہلا ایک قصہ ہے جس میں کوئی سید جو ہے وہ اسلام چھوڑ کے گیا ہو اور کسی بھی درم میں گیا ہو یہ سناتن درم میں آگئے یہ بات الگ ہے لیکن پورا کا پورا جو اسلام انڈین سب کانٹیننٹ کا ہے بیسکلی ایٹس سیدیزم جس کو سیدوات بولتے ہیں تو پورا کا پورا جو ایک جس کو کہتے ہیں کہ what is called political اسلام that system is run by دی سید چاہے وہ سنیوں میں ہو چاہے شیہ میں ہو جانتے ہیں سارے کے سارے میں بھی ہوں سر اس لیے مجھے ہسی آ رہی ہے کہ میں بھی سید کازمی ہوں لیکن سر اس کو لوگ کیسے لیں گے جو انڈین مسلم ہیں آپ کے خیال سے کہ وہ کیسے اس چیز کو جو ہے accept کریں گے یہ کس طرح سے لیں گے کیونکہ ایک صاحب اور تھے نا علی اکبر انہوں نے بھی ان کے بعد جو ہے اسی طرح سے جو ہے انڈویزم اس میں گئے ہیں وہ لیکن کئی لوگوں کی جیسے میں نے کہا کہ سٹیٹمنٹس موجود ہیں ٹویٹر کے اوپر اور دوسرے سوشل میڈیا پر کانگریس کے بلکہ تھے بڑے انہوں نے اپنے لیڈر کی پکچر بھی پیچھے لگا رہا کی تھی اور سامنے دھمکیاں لگا رہا تھے تو اس چیز کو کیسے ہنڈل کیا جائے گا کوئی نقصان نہ ان کو دیکھ کوئی نقصان نہ ہو اس کے لیے تو فورچنٹلی جو وسیم رزوی صاحب ہے وہ ایوپی میں ہیں اور ایوپی میں دیر ایس ای سٹرانگ گورنمنٹ تو وہاں ان کو اتنی پرابلم نہیں آئے گی لیکن کیلڑا میں جو علی اکبر صاحب جو وہ چھوڑ کے گئے اور ان کا جو نظریہ تھا جس کے وجہ سے انہوں نے اسلام چھوڑا وہ انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ بالکل ٹولریٹ نہیں کر سکتا کہ میرے کنٹری کے چیف آف ڈیفنس سٹاف کی موت پہ جو اسلامس ہیں وہ تنز گسیں اور الٹی سیدھی باتیں کریں مزاق پڑھائیں یہ جو ہے یہ بالکل میں ٹولریٹ نہیں کر سکتا اس وجہ سے میں اسلام چھوڑ رہا ہوں اور وہ بڑے پرومننٹ فلم ڈیریکٹر ہیں کیرلا میں ملیالم فلمس جو ہیں اس میں ایک پرومننٹ فلم ڈیریکٹر تو وہاں جو ہے وہاں لیفٹسٹ گورنمنٹ ہے ان کو مجھے لگتا ہے کہ ضرور دکت آنے والی ہے کیونکہ جو لیفٹسٹ گورنمنٹس ہیں یہ ہینڈ ان گلو رہتی ہیں انہیں اسلامیوں کے ساتھ میں پرٹیکلرلی جو یہ ملیٹن ٹائپ کے جو اسلامسٹس ہیں جن کی کافی تعداد ہے کیرلا میں کیونکہ کیرلا اس دی پلیس جہاں سے آئیسس میں کتنے سارے یوتھ جو ہیں وہاں سے گئے ہیں یعنی کہ کیرلا کے علاوہ کیول میرے خیال سے دو یا تین کیرلا سے باہر کے ہیں باقی جتنے بھی گئے ہیں about hundred all gone from کیرلا تو کیرلا میں یہ ایکسٹریم منٹالیٹی بہت زیادہ ہے اس لئے مجھے لگتا ہے علی اکبر صاحب کو تو ضرور دقت آئے گی لیکن definitely بھارتی law میں indian law میں نہ blasphemy کا اور نہ آپ کے ردہ کا یا ارتداد کا کوئی عمل ہے اور نہ کسی کو واضح بل قتل ڈیکلیر کیا جا سکتا ہے اس لئے جن لوگوں نے بھی اس طرح کے statement دیئے ہیں ان کے اوپر بھی پانونی کاروائی ہوگی definitely ہوگی کہیں تیج ہوگی کہیں سلو ہوگی وہ بات الگ ہے وہ تو particularly کیونکہ ہمارے ہاں اتا دیکھیں india so big 28 تو ہمارے ہاں states ہیں full fleshed states اور اس کے علاوات ساتھ قریب union territory تو ساتھ بلکہ آٹھ ہوگی لدہ اور اور ملا لیں تو تو اتنی بڑی country میں law and order not capable state subjects officially ہے in practice بھی ہے تو اگر center چاہے کہ اس میں کوئی intervention کر لے جہاں پر اس کی party کی سرکار نہیں ہو تو وہ possible نہیں ہے ان میں سے آدھی جگہ پہ ہی تو bjp کی سرکار ہے باقی جگہ پہ تو دوسری parties کی سرکار سر اس کے اوپر ویسی صاحب یا کوئی اور مسلم لیڈر جو ہیں انہوں نے کوئی statement دی ہے یا وہ بس خاموش ہیں اب ایک کرلہ سے مجھے سنائی نہیں پڑی اور ویسے میں نے پچھلے دو دن سے بہت زیادہ اس کا ٹریک بھی نہیں رکھ پائے ہوں اس لئے کرلہ والا مجھے دھیان نہیں ہے لیکن وسیم رزوی کو کئی دھمکیاں آئیں آپ نے خود نے بتائی ہیدر آباد والا ایک ہے وہ کانگریس ایک سو دھمکیاں دے رہا اس کے اوپر بھی لیکن پہلے ہم نے کبھی سنا نہیں انڈیا میں بھی ہو سکتا ہے پہلے بھی اس طرح کے وہ ہوا ہو کے کئی لوگ جو ہیں ہوں ہندوزم میں یہ پہلا واقعہ ہے جیسے آپ نے کہا کہ کافی ہائی لائٹ ہوا ہے اور دیکھ ہے یہ ایک بہت بڑا مومنٹ چلا تھا شدی مومنٹ چلا تھا جو نائنٹین نائنٹین سے لے اور نائنٹین ترٹی ون تک بہت سٹرانگ تھا اس میں تو قریب اٹھارہ لاکھ لوگوں نے ری کنورشن کیا تھا دوس ہوت کنورٹ آوٹ آوٹ آف ہندوزم ایٹین لاکھ اور اسی کے رسپونس میں یہ جماعت جو آپ دیکھ تاریخ جمین صاحب کیا کر رہے ہوں گے سعودی نے سر ہمیں تو لگا دیا جنت تلاش کرنے کے پیچھے اور خود وہ ناچنے کانے لگے سلمان خان کو بلا لیا تو جسٹ ان بائیور کو بلا لیا اب میں سوچ رہی ہوں کہ میں شفٹ ہو جم سعودی رو کنسرٹ ملیں گے دیکھنے کو یہاں پہ تو خیر یہ چلی رہا ہوتا لیکن یہ اچھی بات ہے لیکن سار لازم میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی